السلام علیکم ویرکم ٹو کلاسی آرٹ کوکنگ امید ہے آپ لوگ سب خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آج ہم سب ملکے بنائیں گے کیمہ کریلے مسالے دار اور بہت ٹیسٹی کیمہ کریلے بنائیں گے اور سب سے پہلا سٹیپ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے پریشر کوکر میں میں نے ایک پاؤنڈ کیمہ دھو کے اچھی طرح ڈال دیا ہے ایک آنین کو سلائس کر کے ڈالا ہے اور ایک ٹمیٹو کو چاپ کو لیا ہے اور وہ بھی اس میں ڈال دیا مسالوں میں ہم ڈالیں گے ریڈ چھلی پورڈر اور سالٹ ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے ہیف ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے گارلک پورڈر جنجر پورڈر ایچ وان ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں اور پھر ڈیڑھ کپ پانی ڈالیں گے اس میں پھر پریشر کوکر کو بند کر کے ہم چھولے پر رکھ دیں گے پکنے کے لئے جب اس کی ویسل بلو کر رہے تو تقریباً سات منٹ کے بعد ہم اس کو کھول لیں گے اب ایک پین میں میں نے تقریباً فائی ٹی بل سپون ڈال دیا ہے اس میں اب ہم شامل کریں گے کریلے کریلے ڈالنے کے بعد ان کو ہم سٹار فرائی کریں گے اور میڈیم ہیٹ پہ اس کو سٹار فرائی کریں گے اور اس وقت تک کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائیں تو یہ اب تقریباً گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایک آنین کاٹ کے سلائسز میں اس کو ڈال دیں گے اس طرح سے یہ بڑے سائز کا آنین لینا ہے اس کو اس طرح کاٹ کے پھر ان کو اب کریلوں کے ساتھ سٹار فرائی کرنا ہے اور ان کو اس وقت تک سٹار فرائی کرنا ہے جب تک ہمارے جو آنین ہیں وہ تھوڑی سافٹ ہو جائیں اور براؤن ہو جائیں اور ہیٹ میڈیم رکھنی ہے تھوڑی تھوڑی دیکھ کے بعد ان کو ہلاتے رہیں گے دیکھیں اب یہ دیکھیں تقریباً جو ہمارے آنین ہیں سافٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں پھر اس سے ان کو ہلائیں گے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے کٹے ہوئے ٹومیٹوز سلائس کرنے ہے 3 ٹومیٹوز لینے اور ان کو اس طرح سلائس میں کٹ لیں یا چوب کر لیں کسی بھی طرح سے وہ اس میں ڈال کے کریلوں اور پیاز کے ساتھ ان کو پکائیں گے اب ہم چار سے پانچ سبز میچے لے کے ان کو کٹ کے اس میں ڈال دیں گے اب ٹومیٹروں کے اندر جو ہے ان کو پکنے دیں گے تاکہ جو کریلیں ہیں اور جو پیاز ہیں وہ بھی سافٹ ہو جائیں اور اچھی طرح سے پک جائیں اب سات سے نو منٹ تک ان کو ہم میڈیم ہیٹ پہ پکنے کے لئے رکھیں گے تاکہ جو کریلیں ہیں اور جو پیاز اس میں ڈالے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اب کیمہ ہے اس میں میں نے تین ٹیبل سپون آئر کے ڈالے ہیں کیونکہ ہم کریلوں میں پہلے سے آئل دال چکے ہیں اس لئے کیمہ بہت میں کم آئل دالنا ہے اس کو اب ہم بھون لیتے ہیں فرائی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے پانچ سے سات منٹ تک اس کو ہم فرائی کریں گے اب یہ آرموس فرائی ہو چکا ہے دیکھیں یہ برکل تیار ہے ابھی اور اب ہم اس کو ایٹ کریں گے جو ہم نے کریلیں رکھی ہوئے ہیں بھون کے اس کے اندر اب ان سب کو ہم میکس کریں گے اچھی طرح سے تاکہ کیمہ جو ہے وہ کریلوں کے ساتھ اچھی طرح سے میکس ہو جائے بہت اچھی طرح اس کو میکس کرنا ہے پھر اس کو پانچ منٹ تک لو ہیٹ پہ پکنے دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور پھر اس کو پکنے دیں گے چھ سے ساتھ آٹھ منٹ تک روٹی کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ اس کو انجوائی کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولئے کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے نیکسٹ ریسپی تک اللہ حافظ